السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَحْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ صُبُلِ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظَّلُمَاتِ الْنُورِ بِعِذْنِهِ وَيَحْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس آخری کتاب کو اور اپنے اس آسمانی دستور کو نور سے تعبیر کیا ہے اس کتابِ الٰہی کو اللہ رب العزت نے نور قرار دیا ہے نہ صرف یہ کہ نور قرار دیا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَعَنْزَلْنَا عِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کہ ہم نے تمہاری جانب واضح اور روشن نور اور روشنی نازل فرمائی ہے تو جس کتاب کی یہ نور یا روشنی صفت قرار دی گئی ہو تو کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ وہ کتاب اتنی مشکل ہو کہ جس امت کے لیے اس کو ہدایت نامہ قرار دیا گیا ہو اسی کی سمجھ میں نہ آئے اور جب سمجھ میں آنا ممکن نہ ہو اور بہت دوشوارد ہو تو پھر اس پر عمل کیسے کیا جائے گا اس سے ہدایت اور رہنمائی کیسے حاصل کی جائے گی اللہ رب العزت نے یہی ایک آیت نہیں ہے جس میں قرآن مجید کو نور قرار دیا ہے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ آیتیں ذکر کی تھی جن میں اللہ رب العزت نے چار اور مقامات ہیں جہاں قرآن کو نور قرار دیا ہے اور جس آیت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی وہ سور مائدہ کی آیت نمبر سولہ تھی جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور واضح کھلی کتاب آئی ہے یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے یہ آپ کو بتلایا گیا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب اللہ و سنتِ رسول کو دین اور شریعت کا ماخذ مصدر تسلیم نہیں کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں ان کے نزدیک دین اور شریعت کا ماخذ اور مصدر ان کا اپنا دل ہے ان کی اپنی خواہشات ہیں ان کے دلوں کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور جو خیالات چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو جو خیالات دل پر گزرتے ہیں انہی کو وہ دین اور شریعت کا نام دیتے ہیں اور اس کو استلاحی الفاظ میں طریقت کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث سے جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو اور کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو سینہ و سینہ منتقل ہوتا ہے لہذا انہوں نے یہاں نور سے مراد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی بنیاد پر کچھ ایسی گھڑی ہوئی حدیثیں بھی ذکر کی جاتی ہیں جن سے اس بات کو تقویت دینے کے لیے کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور وہ بھی نور کیسا ہیں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے نور سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو اولیت عطا فرمائی ہے سب سے پہلے اللہ کی رسول کے نور کو پیدا کیا گیا ہے اور آپ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں حالانکہ یہاں دو صفتیں جو ذکر کی گئی ہیں نور اور کتاب مبین ان دونوں سے مراد قرآن مجید ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نور اور روشنی قرار دیا ہے اور اگر ان لوگوں کی بات تسلیم کر لی جائے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اور جو آپ کے اعصافِ حمیدہ ہیں ان میں سے ایک صفت نور بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا نور ہے نور کی تو وہ ساری قسمیں ہیں کونسا نور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں کہ آپ نور ہیں روشنی ہے لیکن کونسی روشنی ہے نورِ ہدایت ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ کی ذات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کفر اور شرک کی تاریخیوں کو ختم کیا اور آپ کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے کفر اور شرک کی تاریخیوں کو ختم کرنے کا اس اعتبار سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور روشنی ہے لیکن یہ اللہ کا وہ نور نہیں ہے اللہ کی رسول کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے پیدا فرمایا ہے اور اسی بنیاد پر یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا آپ کا سایہ بھی تھا جس طریقے سے ہمارا سایہ ہے آپ کا سایہ ہے عام انسانوں کا سایہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی تھا تو اللہ کی رسول نور ہے لیکن نورِ ہدایت ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورِ مجسم نہیں ہے آپ کا جسم نورانی نہیں تھا آپ نور سے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا ہے جس طریقے سے عام انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اگر آپ کی یہ صفت نور ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نور من نورِ اللہ ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا ہے لم یلد ولم یولد اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے کسی کو جنا نہیں ہے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورِ ہدایت ہے نورِ مجسم نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے قرآن کی آیت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ احضاب کے اندر یا ایوہ النبی انہا ارسلناکا شاہدوں وموشرا وندیرا ودائین الاللہ بی ازن ہی وصرا جم ونیرا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا لوگوں کو بنا کر بھیجا ہے ودائین الاللہ بی ازن ہی اور اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی طرف دائیں دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے وصرا جم ونیرا اور آپ کو روشن چراغ بنا کر ہم نے بھیجا ہے انسانوں کے درمیان تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے لیکن نور مجسم نہیں ہے بلکہ نور ہدایت ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر و شرک کی روشنیاں کفر و شرک کی تاریخیاں چھٹ گئیں اور لوگوں کو آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی اسلام لائے اسلام میں داخل ہوئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور آپ کا جسم نور کا تھا جو اللہ رب العزت کی جو صفت ہے نور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرمائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کتابِ الٰہی اللہ رب العزت نے اس عمت کو عطا فرمائے ہیں وہ نور ہے واضح روشنی ہے تو آخر اس کے اتنے مشکل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو سمجھ ہی میں نہ آئے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عمت کو ایک زمانے سے اس بات میں مفتلع کیا گیا ہے اور اس بات میں رکھا گیا ہے کہ یہ کتاب تمہارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ رب العزت نے میرے صاحب نے ایک اور آیت ہے سورہ آراف کی اس کے اندر بھی قرآن کریم کو نور اور روشنی قرار دیا ہے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور یہ آئے جس سیاق میں آئی ہے اس سے پہلے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ اہلِ کتاب ہیں یہودی عیسائی ان کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے کیا ہے لیکن یہاں وَالَّذِينَ آمَنُوا کے اندر سارے لوگ شامل ہیں جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وَأَزَّرُوهُ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے سپورٹ کریں گے وَنَسَرُوهُ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مدد کریں گے وَتَبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلِ اَبَاهُ اور اللہ نے فرمایا چوتھی چیز اور جو لوگ اس نور کا اتباہ کریں گے اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سار نور نازل کیا گیا ہے یہ وہی نور ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سولہ میں اس سے پہلے جو آیت پیش کی گئی تھی قَدِ جَاَكُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے یہاں جس نور کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہی نور ہے جو اس سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت میں جس کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے خوشکبری سنائی ہے کہا وہ لوگ جو اس نور کا اتباہ کریں گے عمل کر کے دکھائیں گے جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن قرآن صرف قرآت اور تلاوت کی کتاب نہیں ہے یہ قرآت یہ تلاوت یہ ابتدائی مرحلہ ہے قرآن کا اس کا ابتدائی حق ہے یہ لیکن قرآن عمل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نازلت فرمایا ہے کہا جو لوگ اس نور کا اتباہ کریں گے جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یہ چار صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کی حمایت کرنا تیسری بات اللہ کے رسول کی مدد کرنا چوتھی بات جو دستور جو قانون دیا گیا ہے آپ کو نور کی شکل میں روشنی کی شکل میں اس پر عمل کر کے دکھانا تو چار باتوں پر جو لوگ عمل کریں گے ان کے لئے کیا خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب اور کامرہ ہیں دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب اور کامرہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی اور ان میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ جو اورانِ کریم پر اس نور اور اس روشنی پر عمل کر کے دکھائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے لیکن افسوس کے بات یہ کہ اس امت نے اس کتابِ الٰہی کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھا ہوا ہے قرات کی کتاب سمجھا ہوا ہے عمل کر کے دکھا ہے یہ لوگ یہ بات سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اس کتابِ الٰہی پر عمل نہیں کریں گے اس روشنی کو فالو نہیں کریں گے تو ایسے لوگ کیا ہوں گے ایسے لوگ یقینی طور سے ناکام ہوں گے خاسر ہوں گے نامراد ہوں گے دنیا کی اندر بھی اور آخرت کی اندر بھی لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے جو نور جو روشنی ہمیں عطا فرمائے ہیں ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں یہ کتاب اتنی واضح ہے اور اس کا سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے بلکہ یہ ہمارے لئے روشنی کی حیثیت رکھتی ہے آئیے میرے سامنے ایک اور آیت ہے سورہ تغابن کی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کو نور قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعالیٰ خبیر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ اللہ پر ایمان لے آؤ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ والنور اللذی انزلنا اور اس نور اس روشنی پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی اور ایمان لانے کا لازمی تقاضہ ہے ایمان صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ایمان جس کو کہا جاتا ہے وہ زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور آزا و جوارے سے عمل کر کے دکھانا یہ مکمل ایمان ہے تو ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پر زبان سے اقرار کر لیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں عمل کر کے نہ دکھائیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل بھی اس کا لازمی جز ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی کہیں لفظ ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمل کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے اس لئے صرف زبانی اقرار ایمان کے طور پر قابل قبول نہیں ہوگا کہا اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے اور یہ وہی نور ہے جس کی روشنی کفر و جہالت کی تاریکیوں کو ایک سر ختم کر دیتی ہے قرآن کفر و شرک کی جہالت کی گمراہیوں کی ساری تاریکیوں کو ختم کرنے والی کتاب ہے لیکن یہ بات ہمیں کب معلوم ہوگی اس وقت معلوم ہوگی جبکہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ رب العزت جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے آگاہے تم اللہ پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو یا صرف زبانی قرار ہے اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح معنی میں رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حال سے آگاہ ہے اور اس نور اس روشنی پر قرآن پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو اور اس کتاب پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اللہ رب العزت اچھے طریقے سے جانتا ہے آگاہ ہے اور اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جزا یا سزا دے گا اپنے یہاں تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ہمارے لئے قانون اور دستور کی حیثیت سے نازل فرمائی ہے وہ سمجھنے والی کتاب اور فکر و عمل کی اس دنیا کے اندر جتنی بھی رائے ہو سکتی ہیں جتنے راستے ہو سکتے ہیں اور ان راستوں میں سے کونسا راستہ صحیح ہے کونسا راستہ غلط ہے کونسا راستہ کامیابی کا راستہ ہے کونسا راستہ ناکامی کا راستہ ہے یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی کیسے معلوم ہوگی یہ بات ہمیں قرآن کریم کی ذریعے سے معلوم ہوگی یہ اس نور اور روشنی کے ذریعے سے حاصل ہوگی جو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں اس امت کو عطا فرمائی ہے لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سمجھیں غور و فکر کریں اور عامل کر کے دیکھائیں آئیے میرے سامنے ایک اور آیت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر باون ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اہمیت کو اللہ کی جانب سے جو وحی کی گئی ہے قرآن کی شکل میں اس کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْ لَهُ نُورًا نَهْدِ بِهِ مَنْ نَشَاوُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا اسی طریقے سے ہم نے آپ کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب ہے ہم نے اسی طریقے سے آپ کی جانب جس طریقے سے ہم اس سے پہلے وحی کرتے رہے ہیں نبیوں اور رسولوں کی جانب آپ کی جانب وحی کی ہے اپنے حکم سے کس چیز کی روحاں روح کی وحی کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو روح قرار دی ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے لیے روح کی کیا حیثیت ہے جب تک اس جسم کے اندر روح موجود ہے آپ کی قدر و قیمت ہے آپ کی اہمیت ہے آپ زندہ ہیں اس دنیا کے اندر اور جب یہ روح آپ کے جسم سے پرواز کر جائے نکل جائے اس وقت آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے آپ مردہ قرار دے دیے جاتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو روح قرار دی ہے کس لیے اس لیے کہ وحی کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندگی ملتی ہے بغیر قرآن کے ہمارے دل یہ مردہ ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لہذا وہ لوگ غور و فکر کریں سوچیں جو قرآن کھول کر ہی نہیں دیکھتے ہیں یا جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے وہ لوگ سوچیں ذرا کی ان کی حالت اور کیفیت ان کا دل کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اگر ہمارے دلوں کے اندر زندگی موجود رہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے دل زندہ رہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس کتاب الائی کو کھول کر دیکھیں اس کی تلاوت کریں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کر کے دکھیں تب ہمارے دل زندہ ہے ورنہ ہماری زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کو قلبی سکون ملتا ہے اتمینار حاصل ہوتا ہے اور ان کے اندر زندگی باقی رہتی ہے اللہ رب العزت نے جس قدر اہم ترین چیز انسانی زندگی کے لیے روح ہے اسی طریقے سے ہماری زندگی کے لیے ہمارے دل کے درست رہنے کے لیے ہمارے دل کے زندہ رہنے کے لیے اس کے لیے قرآن لازمی چیز ہے قرآن کو کھول کر دیکھیں اس کو پڑھیں اس کی تلاوت کریں تب ہمارے دلوں کی اندر زندگی واپس آسکتی ہے کہا ہم نے آپ کی جانب اپنے حکم سے روح کی وحی کی لہذا مسلمان بغیر قرآن کے دنیا میں زندہ رہے ہیں اس کا تصور ہی رہی کیا جا سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں بغیر قرآن کے زندہ ہیں قرآن کی تلاوت کیے ہوئے بغیر زندہ ہیں قرآن پر عمل کیے ہوئے بغیر زندہ ہیں اور قرآن دوسروں تک پہنچائے بغیر بھی ہم زندہ ہیں لیکن یہ زندگی ہماری زندگی صحیح معنی میں یہ ہماری زندگی نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزب نے فرمایا اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کی کتاب کیا ہے قرآن کریم کیا ہے یا اللہ تعالی آپ پر قرآن نازل کرنا چاہتا ہے آپ کو کتاب دینا چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اس امت میں ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں جو کچھ اب تک اس دنیا کے اندر ہوا ہے جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہوگا یہ عقیدہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں جانتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا ما کنت تدریم الکتاب آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے کتاب کیا ہے اور اس میں کس طرح کی حکام اللہ تعالی آپ کو دینا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے جب پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری نازل ہوئی آپ غار حرام موجود تھے جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور آپ کوئی اتنی پریشانی لائے کوئی اتنی گھبراہت ہوئی آپ اپنے گھر پہنچے آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا زم ملینی زم ملینی کہ مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ ان کو چاہا اللہ کے رسول کو چادر اڑھائی گئی اور جواب کو کچھ سکون ہوا راحت آپ نے محسوس کی اللہ کے رسول نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ واقعہ وحی نازل ہونے کا جبریل علیہ السلام کا غار حرام میں جو پیش آئے تھا وہ سنایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا اللہ کے رسول کو اپنے چچا ذات بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور وہاں جا کے یہ واقعہ سنایا ان کو تو انہوں نے بتلایا کہ یہ اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وحی لے کرتا آپ کو سکون و اتمیدان ہوا آپ کا ڈر اور خوف ختم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالی میرے اوپر کتاب نازل کرنا چاہتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سارے چیزوں کا علم رکھتے ہیں کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے اور اس کے بعد کہا ولل ایمان اور آپ ایمان بھی نہیں جانتے تھے ہمارے دین ہماری شریعت کے اندر ایمان کی جو تفصیلات مطلوب اور مقصود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں جانتے تھے جس وقت پہلی وعی آئی ہے لیکن اللہ تعالی نے بعد میں یہ تفصیلات بیان فرمائی اور اس کی بے شمار مثال اللہ کے رسول نے ایمان کی بیان فرمائی ہے اس کے بعد کہا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رسول علم الغیر نہیں ہے اور اس کے بعد ان میں ولیکن جا اللہ نورا نہ دی بہی من نشاو من عبادن لیکن ہم نے جو کتاب آپ کی جانتے نازل کی ہے اور جو روح کی حیثیت رکھتی ہے دلوں کو جس سے زندگی ملتی ہے ہم نے اس کو نور قرار دی ہے یہاں نور سے مراد قرآن ہے ہم نے اس کتاب کو نور روشنی قرار دی ہے کیا کام ہے اس کتاب کا اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہا نورا نہ دی بہی من نشاو من عبادنہ اس روشنی کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے پر اس کو لگا دیتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں یہ کیسے پتا لگے کہ یہ کتاب ہدایت ہے کیسے ہمیں اس سے روشنی حاصل ہوگی اللہ رب العزت نے اس کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے لیکن یہ کتاب ہدایت تو ہے روشنی تو ہے جس طریقے سے روشنی بزات خود نمائی ہوتی ہے سارے لوگوں کو نظر آتی ہے اور روشنی کے عرد گرد جو چیز ہو وہ بھی نمائی ہو جاتی ہے یہ کتابِ الٰہی بزات خود ایک روشن چراغ ہے اور اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں صحیح راستے کیا ہیں غلط راستے کیا ہیں اس کتابِ الٰہی کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوں گے وہ نمائی ہوں گے ظاہر ہوں گے اس کتابِ الٰہی کے ذریعے سے اگر ہم اس کتابِ الٰہی کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں وہ ہدایت کے راستے کیسے معلوم ہوں گے اور کیسے ہم ہدایت کے راستے پر چل سکیں گے اگر ہم اس کتابِ الٰہی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت تو دیتا ہے لیکن کسے ہدایت دیتا ہے یہ سمجھنے کی چیز اللہ رب العزت ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو صحیح معنی میں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جن کے اندر ایمان کی طلب ہوگی جستجو ہوگی اور راہِ ہدایت حاصل کرنے کے لیے طلب ہوگی جن کے اندر جو ہدایت کی غرض سے اور اس کے مقصد سے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا اس کتاب الہی کے ذریعے سے اس کے بات فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الَحِسْرَاتِ مُسْتَقِم اور یقیناً اے نبی آپ سراتِ مُسْتَقِم کی جانے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے پر لوگ چلیں گے یا نہیں چلیں گے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے کہ سیدھے راستے پر چلانا ہی اللہ رب العزت کا کام ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے وہ ہے ہدایتِ ارشاد ہدایت کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں ایک تو ہدایتِ ارشاد ہدایتِ رہنمائی اور دوسری ہدایتِ توفیق ہدایتِ توفیق اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کس کو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ لگائے گا یا نہیں لگائے گا وہ اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بتلائیں ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ سراتِ مستقیم ہے یہ ٹیڑا راستہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے اس پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور یہ سراتِ مستقیم ہے اس پر چلو گے تو کامیاب اور کامراہ ہو جاؤ گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی لہذا معلوم ہو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لئے اس کتاب کو واضح نور اور روشنی کے طور پر نازل فرمایا ہے اس لیے اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کتابِ ہدایت سے روشنی حاصل کرے فکر و عمل کی جتنی راہیں ہو سکتی ہیں زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں زندگی کے سارے شعبوں کے اندر اس کتابِ الٰہی سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتابِ الٰہی کو سمجھنے کی توفیق تفرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سرزلے میں گفتگو ہوگی وآخر دعوارا الحمدلہ رب العالمين سمجھنے کی توفیق